موسیقی 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 سینٹ میں آٹا بہران پر گرمہ گرم بحث مشاہد اللہ کے تنزیہ حملوں پر پیسل جاوید غصے میں آگئے موفی کا مطالبہ لیگی سینٹر بولے آٹا اور چینی چوری پر حکومت یرکان موفی مانگیں آپ کا لیڈر ہمارے لیڈر سے پیسے مانگتا تھا کچھ شوکت خانم اسپتال میں لگاتا تھا باقی رکھ لیتا تھا حکومت اور نون لیگ میں نیا محاص کھل گیا نواز شریف مجرم ہیں واپس پھیجا جائے حکومت نے برطانیہ کو خط لکھ دیا شاہ ممود قریشی کی تصدیق شہباز شریف کی مزمت کہا عمران خان سیاسی انتقام میں اوچھی حرکتیں کر رہے ہیں شاہد خاکا نباسی بولے حکومت سو خط لکھے کوئی فرق نہیں پڑتا عمران خان نے این آر او دے کر نواز شریف کو لندن بھیجا عمران خان جھوٹ نہ بولیں منافقت نہ کریں رونا نہ رویں بلاول بھوٹو کی وزیراعظم پر کڑی تنکی کہا نواز شریف مجرم تھا تو لندن کیوں بھیجا کرپشن کو روپنے پر عمران خان کی کوئی توجہ نہیں گردشی کرزے شیطان کی آنٹ کی طرح بھرنے لگے بچھلی کے گردشی کرزوں میں چار سو بانمی ارب کا اضافہ ایک ہزار نو سو تیس ارب روپے تک پہنچ گئے نیپرا نے وزیراعظم سے نیشنل انرجی ایمیجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ کر دیا یہ سب سے بڑا بم ہے اگر پھٹ گیا تو معیشت کو اس کا نقصان ہوگا فروق سلیم نے خبردار کر دیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس سرکان کے گورنر سٹیٹ بینک رزا باکر پر جڑھائی ہوت منی سرمایہ کاری کہاں سے آ رہی ہے خواج آسف کا سوال سرمایہ کاروں کا تحفظ کرنا ہوتا ہے نام نہیں بتا سکتے رزا باکر کا جواب ایمکی امبانی کی مالی مشکلات میں اضافہ لندن میں قائم انٹرنیشنل سیکریٹیریٹ برائے فروغ سیکریٹیریٹ کی قیمت دس لاکھ پاؤنٹ مقرر کی گئی ہے دو ہزار بیس لوگوں کو نوکریاں دینے اور شرع نمو بڑھانے کا سال ہے وزیراعظم عمران خان کا اعلان کہتے ہیں وسائل بہتر ہو جائیں تو اس سب سے زیادہ پیسہ ہاؤسنگ تعلیم اور انصاف پر فرض کیا جائے گا پاکستان میں کرونا کا پانچمہ مریض گلگت کی خاتون میں وارث کی تصدیق خاتون چند روز قبل ایران سے آئی تھی گلگت بلدستان میں تعلیمی دارے چھ مارچ تک بند کر دیا گئے ایرانی سرحد دسویں روز اور چمن وارڈر دوسرے روز بھی بند سندھ کا بینہ نے وارث کی روکتھام کے لیے دس کروڑ روپے مختص کر دی کرونا وارث نے دنیا کو آگے لگا لیا ستتر ملکوں تک پھیل گیا دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد تین ہزار ایک سو تیس ہو گئے ایران میں مزید گیارہ ہلاک تعداد ستتر ہو گئے چیر میں بھی تینتیس افراد وارث کی بھی انچڑ گئے امریکہ میں چھے افراد آئین اور قانون کے مطابق عورت مارچ کو نہیں روکا جا سکتا منتظمین بھی غیر اخلاقی پوسٹرز اور ناروں سے گریز کریں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کریمارکس پاکستان بار کانسل نے عورت مارچ کی حمایت کر دی آصیف علی زرداری کی سندھ حکومت کو مارچ کے شرکہ کو تحفظ اور سہولیات دینے کی ہزار بادلوں کا دل پھر مچننے لگا کل سے ہفتے تک بھرسیں گے پنجاب خبر پختونخواہ کشمیر کا دورہ کریں گے بلوچستان اور اندرون سندھ میں بھی بارشوں کی پیش گئی بجلی کے ذات بلوں پر حکومتی کیمپ میں کھل بلی کابینہ اجلاس میں وزراء پھٹ پڑے مراز سعید نے عمر ایوب کو آڑھے ہاتھوں لے لیا وزیراعظم کی عمر ایوب کو موثر پالیسی بنانے کی ہدایت وزیراعظم ہوگا سیلیکٹڈ ہمارا وزیراعظم نہیں ہے تمہارا ہوگا وزیراعظم ہے وزیراعظم ہے تو چوروں کا ساتھ کیوں رکھا گا ہے وہ چوروں کا وزیراعظم ہے تمہارا ہوگا ہمارے نہیں ہیں اس کو بٹھائیں گے لیکن اگر یہ اس طرح کریں گے تو ان میں سے کسی کو بات میں نہیں کرنے دوں گا چور چور تم بنی گالا میں بیٹھے میں مشاہداللہ خان صاحب پلیز تشریف رکھیں فیصل صاحب پلیز سینیٹر مشاہداللہ خان صاحب پلیز جی آپ لوگ تشریف رکھیں سینیٹر صاحب کو بات ختم کریں ان کا مو بند کرائیں چینی چور یہ گندم چور یہ دوائے آڑے انداؤس پلیز تشریف رکھیں سینیٹر صاحبان آپ لوگ ہمیشہ مانگتے لوگ ہیں ہر چوتھے تھے آپ کا لیڈر تو نواز شریف کے پاس مانگنے جاتا تھا جدے بھی جاتا تھا لندن بھی جاتا تھا جاتی عمرہ بھی جاتا تھا اور بھائی سے جاتے تھے تو دوسرا بھائی سے بھی لیتے تھے اور یہ پانچ دیس پرسنٹ شوکت خانم میں جمع کراتے تھے باگی سارے جیبوں میں ڈالتے تھے سینیٹ میں آٹا بہران پر گرما گرم بحث مشاہداللہ کے تنزیہ حملوں پر پیسہ جاوید غصے میں آگئے موفی کا مطالبہ لیگی سینیٹر بولے آٹا اور چینی چوری پر حکومت یرکان موفی مانگیں آپ کا لیڈر ہمارے لیڈر سے پیسے مانگتا تھا کچھ شوکت خانم اسپتال میں لگاتا تھا باقی رکھ لیتا تھا حکومت اور نون لیگ میں نیا محاص کھل گیا نواز شریف مجرم ہیں واپس پھیجا جائے حکومت نے برطانیہ کو خط لکھ دیا شاہ ممود گریشی کی تصدیق شہباز شریف کی مزمت کہا عمران خان سیاسی انتقام میں سو خط لکھے کوئی فرق نہیں پڑتا عمران خان نے این آر او دے کر نواز شریف کو لندن بھیجا عمران خان جھوٹ نہ بولیں منافقت نہ کریں رو نہ نہ رویں بلاول بھوٹو کی وزیراعظم پر کڑی تنکی کہا نواز شریف مجرم تھا تو لندن کیوں بھیجا کرپشن کو روپنے پر عمران خان کی کوئی توجہ نہیں گردشی کرزے شیطان کی آند کی طرح بھرنے لگے بچلی کے گردشی کرزوں میں چار سو بانمی ارب کا اضافہ ایک ہزار نو سو تیس ارب روپے تک پہنچ گئے نیپرا نے وزیراعظم سے نیشنل انرجی ایمیجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ کر دیا یہ سب سے بڑا بم ہے اگر پھٹ گیا تو معیشت کو اس کا نقصان ہوگا فرق سلیم نے خبردار کر دیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس سرکان کے گورنر سٹیٹ بینک رزا باکر پر جڑھائی ہوت منی سرمایہ کاری کہاں سے آ رہی ہے خواج آسف کا سوال سرمایہ کاروں کا تحفظ کرنا ہوتا ہے نام نہیں بتا سکتے رزا باکر کا جواب ایمکی امبانی کی مالی مشکلات میں اضافہ لندن میں قائم انٹرنیشنل سیکریٹریٹ برائے فروغ سیکریٹریٹ کی قیمت دس لاکھ پاؤنٹ مقرر کی گئی ہے دو ہزار بیس لوگوں کو نوکریاں دینے اور شرع نمو بڑھانے کا سال ہے وزیراعظم عمران خان کا اعلان کہتے ہیں وہ سال بہتر ہو جائیں تو اس سب سے زیادہ پیسہ ہاؤسنگ تعلیم اور انصاف پر فرض کیا جائے گا پاکستان میں کرونا کا پانچوں مریض گلگت کی خاتون میں وارس کی تصدیق خاتون چند روز قبل ایران سے آئی تھی گلگت بلدستان میں تعلیمی دارے چھ مارچ تک بند کر دیا گئے ایرانی سرحد دس میں روز اور چمن وارڈر دوسرے روز بھی بند سندھ کا بینا نے وارس کی روکھتام کے لیے دس کروڑ روپے مختص کر دی کرونا وارس نے دنیا کو آگے لگا لیا ستتر ملکوں تک پھیل گیا دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد تین ہزار ایک سو تیس ہو گئی ایران میں مزید گیارہ حالات تعداد ستتر ہو گئی چین میں بھی تینتیس افراد وارس کی بھی چڑھ گئے امریکہ میں چھ افراد آئین اور قانون کے مطابق عورت مارچ کو نہیں روکا جا سکتا منتظمین بھی غیر اخلاقی پوسٹرز اور ناروں سے گریز کریں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کریمارکس پاکستان بار کانسل نے عورت مارچ کی حمایت کر دی آصیف علی زرداری کی سندھ حکومت کو مارچ کے شروعہ کو تحفظ اور سہولیات دینے کی ہدایت بادلوں کا دل پھر مچننے لگا کل سے ہفتے تک بھرسیں گے پنجاب خیبر پختونخواہ کشمیر کا دورہ کریں گے بلوچستان اور اندرون سندھ میں بھی بارشوں کی پیش گئی